ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے آگاست سے ہی پاکستان کی پرفارمنس بہت اچھی رہی ہے لگتار چار کامیابیوں کا کریڈٹ ہماری پوری ٹیم کو جاتا ہے خاص کر جس طرح سے پاکستان نے انڈیا کو شکست دی اس سے پورے بہارت میں آگ لگ گئی اکثر ٹیم ہار جانے کا ملبا بھی ہم اپنے ہی کھراریوں پر ڈالتے ہیں یہ سوچے سمجھے بغیر کہ کون کس مشکل میں کھیل رہا ہے جیسا کہ ہمارے کپتان بابا رازم جن کے بارے میں حال ہی میں خبر آئی کہ انہوں نے مشکل حالات میں میچ کھیلے مشکل وقت بھی ایسا جس میں ہر شخص اپنے حمد چھوڑ جاتا ہے ماں جیسی عظیم ہستی اگر مشکل میں ہو تو انسان زندگی کا ہر کام چھوڑ کر اس کی فکر میں لگ جاتا ہے یہاں تک کہ وہ مکمل صحت یاپ نہ ہو جائے لیکن ہماری ٹیم کے عظیم کپتان بابا رازم جو کہ اپنی انتہائی بیمار ماں کو وینٹی لیٹر پر چھوڑ کر میچ کھیلتے رہے لیکن کسی کو معلوم بھی نہ ہوا یہاں تک کہ ان کے والد محترم نے اپنے سوشل میڈیا کاؤنٹ سے تمام شائقین کو اس کی خبر دی میچ پر بات کیجئے تو پوری ٹیم کی لگتار محنت کی وجہ سے پاکستان نے سیمی فائنل کے لیے کالیفائی بھی کر لیا ہے لیکن ابھی عوام ٹیم کے سیمی فائنل میں کالیفائی کرنے کی خوشیاں منع ہی رہی تھی کہ بابر آزم کے والد نے شائقین کو انتہائی افسوسنا خبر سنا دی کہ بابر آزم کی والدہ کی طبیعت شدید خراب ہے اور وہ زندگی اور موت سے لڑ رہی ہیں بابر آزم والدہ کے ساتھ ہسپتال میں رہیں گے یا میچ کھیلیں گے اس کی تفصیلات کے لیے ویڈیو کو انٹرک دیکھئے گا پاکستان اور انڈیا کے میچ کے موقع پر بھی بابر آزم کی والدہ وینٹی لیٹر پر تھی بابر آزم میچ کھیلنے سے پہلے ہی حمد ہار چکے تھے ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے ان کے والد خود سٹیڈیم پہنچ گئے بابر آزم کے والد نے اپنے سوشل میڈیا پوشٹ میں عوام سے دعا کرنے کے لیے بھی کہا کہ اگر بابر آزم کی والدہ کی حالت ٹھیک نہ ہوئی تو وہ میچ نہیں کھیل سکیں گے اس لیے ان کی والدہ کے لیے دعا کریں موسیقی